www.jamiamadniyajadid.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو ٹریپل تھری فور دو فور نائن دری زیرو ٹو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلیہ و اصحابی اجمعین اما بعد حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عراب کے صحابہ اکرام جو عمرے کے لئے تشریف لے گئے تھے کفار نے انتہا پسندی سے کام لیا عدم برداشت اور دقیہ نوسی اختیار کرتے ہوئے جو ان کا مزاد ہے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا عمرہ کرنے سے تواف کرنے سے جو ہر شخص کا حق تھا اور اس وقت بھی یہ بات مسلم تھی کہ جو بھی آئے گا یہاں عبادت کر سکتا ہے اسے نہیں روکا جا سکتا ہے اس موقع پہ حدہ ابیہ کے میدان میں صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن پڑاؤ کیے رکھا اپنے اور وہیں پر خیمزن ہو گئے اور کفار جو ہیں وہ لڑنے کے لیے ان کی فوجی دستے مختلف جگہوں پر آ گئے اور خود مکہ کے اندر بھی انہوں نے جنگی ماحول پیدا کر دیا تھا جبکہ یہ عبادت کے لیے آئے تھے نہ مکہ مکرمہ پر حملہ آور تھے نہ کسی کی کوٹھی اور بنگلے کو لوٹنے آئے تھے صرف اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی یہ کفر کا ہمیشہ سے مداد ہے جو بھی کفر ہوگا اس کا مداد انتہا پسندی ہڑ دھرمی یہ ان کی عادت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداد مبارک ہمیشہ یہ رہا کہ معاملات کو گفتو شنید سے تیہ کر دیا بات چیت سے سفارتی طریقوں سے سیاسی طریقوں سے اگر کوئی اور حربہ ہو تجارتی معاشی وہ اختیار کیا جائے ایک جنگ سے ہر ہر بہت حد تک گریز کرتے تھے اللہ یہ کہ مجبور ہو جائیں تو پھر انتہار بس سیف جو ہے وہ اس کو آپ نے اختیار فرمایا یا جہاں ضروری ہوتا تھا کہ اس قسم کے دشمن ہے کہ جو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں آپ نے اقدامی جہاد بھی کیا لیکن وہ اقدامی بھی دفاعی ہوتا ہے وہ پیش بندی ہوتی ہے آئندہ خطرہ بننے سے پہلے اسے دبا دینا اور کچل دینا یہ بھی دفاعی ہوتا ہے گو اسے اقدامی کہیں لیکن یہ جفاعی جہادی ہوتا ہے اس موقع پہ کئی لیڈر ان کے باہر آئے نبی علیہ السلام سے گفتگ اور مذاکرات ہوئے آپ نے معقول بڑی اندہ تجویز پیش کی کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد بھی ہے ہمیں جانے دو اور عمرہ کرنے دو اور میرے سے اگر کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو معاہدہ کر لو معاہدہ بھی جنگ نہ کرنے کا جنگ کرنے کا تو معاہدہ ہوا ہی نہیں کرتا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لو کہ نہ تم ہم پر حملہ قبر ہوگے نہ ہم تم اتنے عرصے کے لئے ہم جنگ نہیں کریں گے تم بھی بابند ہو جاؤ گے تمہارے حلیف بھی اور ہمارے حلیف بھی وہ بھی نہیں حملہ کریں گے تو لڑائی سے روک رہے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں جس سے لڑائی ختم ہو حالانکہ نبی علیہ السلام ایسی پوزیشن میں تھے کہ آپ انہیں دبا سکتے تھے اور جنگ کی بات کرتے کہ تلوار سے انہیں امٹیں گے کیونکہ اس سے پہلے بدر ہوا اس میں اللہ نے مکمل کامیابی مسلمانوں کو دی کفاروں کو ذلت آمید شکست رکھتے پھر اس کے بعد عہد ہوا اس میں بھی انہیں شکست ہوئی مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا اگر سے لیکن مجموعی طور پر شکست فاش ان کو ہوئی پھر نیٹو فورسیز کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے حملہ کیا نبی علیہ السلام پر مدینہ منورہ پر پورے عرب کے دست فوجی لے کر جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے سورہ یہ غزوہ احزاب ہے اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں احزاب کا مطلب گروپ نیٹو نیٹو اتحاب وہ گروپ ہے یہ تو یہ بھی احزاب ہے نیٹو احزاب ہے یہ وہی سنت کفر کی چلی آ رہی ہے سنت خبیصہ اور نبی علیہ السلام کی سنت حسنہ اور جوائد چلتے ہیں اب تک چل رہی ہے تو آپ اس طرح انہوں نے حملہ کیا اس میں بھی انہیں شکست ہوئی اس کے علاوہ اور جو اب تک سنچے ہجری کا ماں پہ ہے اب تک جو مار کے ہوئے مجموعی تو آپ انہاں کیامی ہوئی تو مسلمان تو آکے ڈھنڈے کے زور پہ کر سکتے تھے کہ آؤ تو انہیں اڑنا نہیں چاہیے تھا اتنی مار کھانے کے بعد اتنے جوتے کھانے کے بعد پھر اڑنے ہیں تو یہ تو ڈھیٹ اور بے شرم لوگوں کا کام ہے کہ ہر دفعہ جوتے پڑے پھر بھی کھانے کے لئے تھے یہاں ہیں جوتے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اگر وہ روپتے فوراں چڑھ دھوڑتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ایسا نہیں کیا اور انہوں نے اس کے باوجود کہ انہیں دبنا چاہیے تھا وہ پٹ چکے ہیں معاشی طور پر بھی بدحال تھے سیاسی طور پر بھی بدحال تھے اور فوجی احتمال سے بھی ختم تھے لیکن پھر بے شرم آدمی کو شرم نہیں آتی مار کھاتے ہیں وہ ان کا مزاج تھا لیکن نبی علیہ السلام نے یہی ہے صورت اختیار فرمائی نرمی والی فرمائی کہ ہمیں کرنے دو وہ پھر بات چیز چلتی رہی آتے رہے گئے پھر نبی علیہ السلام نے آخر میں دھمکی بھی دے دیتی کہ اگر ان مجھے نہ یہ کرنے دوگے نہ وہ کرنے دوگے اور بلا وجہ تنگ کروگے اور یہ سمجھتے ہو کہ میں دستبردار ہو جاؤں اس چیز سے جس کے لئے اللہ نے مجھے بھیجا تو یہ نہیں ہو سکتا میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن میں اس عمر سے دستبردار نہیں ہو سکتا یہ بھی انہیں بتایا خیر وہ کئی باتیں پہلے کر چکا ہوں میں تفصیل میں چلی جائے گی اسے دوانانے سے سوائے تفصیل میں کچھ نہیں ہوگا پھر معاہدہ نامہ لکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس میں کچھ چیزیں لکھوائیں جس میں جگہ جگہ روک ٹوک کی انہوں نے بیجا روک ٹوک کی آپ نے قبول کرتے گئے قبول کرتے گئے بداہر سب پریشان کہے تو دستبردار ہو رہے ہیں پسپائی ہے معاہدے میں تو برابری ہوتی ہے پسپائی ہو رہی ہے تو وہ بھی بیان ہو چکی ہے تفصیلات پچھلے بیان میں پچھلے ہفتے بیان کر چکے ہیں اب جب نبی علیہ السلام کی گفتگوپوری ہو گئی ڈرافٹ لکھا گیا آپ کی طرف سے تو وہ مخالف جو ان کا لیڈر تھا اس کا نام سہیل تھا بڑا لیڈر تھا مذاکرات کا ماہر تھا سہیل بن عمر ایبل ٹاک کا ماہر بہت جہاں دیدہ تو بات چیت اب اس سے کہا کہ تم لکھواؤ اپنی چیزیں اس نے کہا وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجْلٌ وَإِنْكَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا عَدَتَّهُ إِلَيْنَا سب سے پہلے بات یہ لکھوائیں اسے کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی آدمی مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ گیا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے واپس دیں گے ہم پولیس بھیجیں گے آپ اس کو حوالے یہ اس نے سب سے پہلی بات یہ رکھی قال المسلمون مسلمان بیٹھے تھے وہاں میں علیہ السلام کے ساتھ سب تھے سب نے کہا سبحان اللہ واہ کیا عجیب بات کی کیسے لوٹا جا سکتا ہے مشرقین کی طرف اسے حالانکہ مسلمان وہ کرمارے پاس آیا ہوگا تو یہ تو کسی اعتبار سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں یہ ان کا آدمی ہو انٹیا واردات کر کر لوٹ مار کر کے ڈاکہ ڈال کے کسی کو قتل کر کر آئے اس کا یہ مطالبہ کریں پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دی اسے دو یہ ہمارا مجرم ہے اس نے آپ کے ہاں پناہ لیا آپ نے کیوں بنا دی یہ تو بات اور تھی یہ تو مطلق کہہ رہا ہے جو بھی آئے گا تو جب مسلمان واپس مانگ رہا ہے تو کافر تو خود بہ خود کہ اگر کوئی کافر کسی وجہ سے اگر چلا گیا تو آپ اسے تو واپس کریں کریں تو مسلمان کو بھی واپس کریں گے تو یہ ایک احمقانہ بات تھی جس پر خود بہ خود سبحان اللہ نکلنا تھا ہر ایک کی زبان سے جس میں تھوڑی سی بھی سمجھے وہ کہا سبحان اللہ مسلمان آیا تمہارا واسطہ ہی کچھ نہیں اس سے رہا وہ ہمارے جیسے ہم مسلمان ہو کر مکہ سے چلے گئے وہاں بلکہ تم نے ہمیں نکالا دھکے دے دے کر تو اب اگر وہ خود نکل کر مدینہ منورہ آ گیا مکہ مکرمہ سے تو تمہیں تو تمہیں کیا اس کے پیچھا کرنے کا بس ایک احمقانہ بات تھی اس نے کی مسلمان حیران ہو رہا تو مطلب یہ تھا کہ مسلمان اسے تسلیم کرنے کے لئے دیار نہیں تھے لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کو بھی مان لیا جب مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اندرونی تو آپ وہ غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی اخلاقیاب بھی گوارہ نہیں کرتے تو غیرت اور اخلاق میں تو نبی علیہ السلام سب سے اونچے مرتبے پر تھے تو ان کو کتنی اندر تکلیف ہو رہی ہوگی قلب میں اندر اندر لیکن قائد اور لیڈر کو بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے بڑا سینہ ہوتا ہے وہ پیتا ہے دکھ کو بھی پیتا ہے غم کو بھی پیتا ہے جذبات کو بھی چھپاتا ہے لیکن اس کی نظر دور ہوتی ہے وہاں دوسروں کی نظر نہیں جاتی ہے جہاں قائد کی نظر جاتی ہے وہ دور اندیش ہوتا ہے اور پھر نبی کا تو اللہ سے بھی ایک خاص تعلق اور معاملہ ہوتا ہے اس پر بھروسہ اور اللہ کے وعدے وہ بھی اس کو بہت بڑی ڈھارس اور سہارہ ہوتے ہیں اس کے اصل چیز ہی وہی ہوتی ہے تو یہ بات مانگ لینا میرے سلام نے مسلمانوں کو بڑی اس کی تکلیف تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بہت مسترد تھے اس حالت سے موت استرابت ہوں کو کہ یہ کیا ہوتا ہے شکستی شکست ناکامی ناکامی پسپائی پسپائی یہ تو بدایر مذاکرات نہیں ہیں یہ تو پسپائی ہو رہی ہے ایک ان کا آدمی وہ اپنی شرطیں بنوارا ہے اور ہم دستبردار ہو رہے ہیں تو دیکھنے میں تو ناکامی تھی لیکن حقیقتاً ناکامی نہیں تھی یہ کامیابی تھی وہ بے وقوف تھے نبی علیہ السلام کی ایمانی فراست سیاسی فراست تدبر بہت انچا بلم تھا اور وہ ان میں ایمان تو تھا ہی نہیں جہاں تک سیاسی فراست تھی اور تدبر تھا وہ تھا ان میں تھی لیڈر لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ بہت نیچے تھے چھوٹے تھے اس میں تمام سے ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ سہیل بن عمر کا بیٹا ان کا نام تھا ابو جندر وہ اندر مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے عرصے سے اور ان کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کر باپ نے قید رکھا ہوا تھا اپنے حقوبت خانے بنا رکھے تھے قید خانے بنا رکھے تھے اس میں بیڑیاں پیروں میں بیڑیاں زنجیریں اور تشدد بھی کرتے تھے انہیں یہ سال میں رکھا ہوا تھا اندر تو شور مچا ہوا تھا کئی دن ہو گئے کہ مسلمان باہر آئے ہوئے ہیں قید میں بھی جو تھے انہیں ہی پتا تھا عورتوں کو بھی پتا تھا مردوں کو بھی کچھ زیادہ بڑی آبادی تھوڑی تھی کراچی جتنی ہے اور جتنی کے جسے اس کونے میں کچھ ہو رہا ہو تو ایک مہینے میں بھی ہوتا رہے تو ادھر نہیں پتا چلتا ایسا نہیں تھا مدینہ منورہ کی عبادی مکہ مکرمہ کی گو اس اعتبار سے اس زمانے کے بڑے شہر تھے لیکن عبادی اور اس کے اعتبار سے تو پھر بھی بہت چھوٹے تھے تو سب کو اتناہ ہو جاتی تھی کہ یہ صورتحال ہے تو ابو جلدل یوں تھے وہ کسی طرح نکل کر انہیں بیڑیوں میں کھسکتے گھسڑتے اچھلتے لڑکتے وہ وہاں پہنچ گئے ہدیبیہ میں اور اپنے کل آکے مسلمانوں کے سامنے پھینک دیا کہ لو مجھے اس سبھالوں میں تو اتنا کر سکتا تھا میں آگیا اب مجھے لے کے جاؤ یہ بات چی چل رہی ہے اور اس توران میں یہ بات پیش آگیا ابو جلدل آگیا یرسو فی قیودی وقد خرج من ازفل مکہ حتی رما بنفسی بین اظہور المسلمین مسلمانوں کے بیچ میں اپنے کل آکے ڈالتے ہیں کہ لو بھئی مجھے سبھالوں جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا اب تو آگے تمہارا کام ہے اسفل مکہ مکہ کا ایک بالہ ہی حصہ ہے ایک نشیبی حصہ ہے تو لوور مکہ تو لوور مکہ سے جہاں مصفلہ بھی ہے ہم حاجی پاکستانی ہندوستانی بہت جانتے ہیں مصفلہ یہ سارا نشیب ہیں مصفلہ کی طرف تو نقشہ ہی بدل گیا اس وطور تھا کچھ اور ہے تو یہ مصفلہ وغیرہ ہی ہے تو عوالی مدینہ سوافل مدینہ تو عوالی مکہ تو عوالی سوافل مکہ وہ بھی اوپر نیچے علاقے ہوتے ہیں اپر مال لور مال تو وہ اپر مکہ اور لور مکہ لور مکہ میں تھا وہاں سے وہ نکل کر اس نے اپنے کو لاکھے ڈالتی اب سوحیل کہنے لگا اس کی تو بڑی توہین ہوئی ادھر وہ یہ شک لکھوا رہا ہے ادھر اسی کا بیٹا قدرت نے ایسا تمہچہ موپے مارا کہ اسی کا بیٹا کے مسلمانوں میں اس نے کہا مجھے لے کے چلو یہاں وہ یہ لکھوا رہا تھا تو اسے شرمندگی بھی ہوئی خفت ہوئی اندر نہ مانو اس کے کیا جذبات ہوں گے ملے جلے ایک بدحواسی کا شکار ہو گیا کہنے لگا حَذَا يَعْ مُحَمَّدْ أَوَّلُ مَا أُقَازِكَ عَلَيْهِ أَن تَرُدَّهُ إِلَيَّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد وہ تو ایسے ہی پکارتے تھے یہ جو آپ سے میں نے ابھی فیصلہ لکھوا رہا ہوں رافت پر یہ پہلا وہ معاملہ ہو گیا کہ آپ اس پر عمل کریں اور اسے میرے واپس کریں کیونکہ یہ لکھ رہے ہیں انتردہ نبی علیہ السلام نے دیکھا معاملہ سنا اور اصولی بات کی آپ نے فرمائے کہ اِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ بھئی ابھی تک تو ڈراف پورا ہی نہیں ہوا معایدہ نامہ پورا نہیں ہوا اس پہ میرے دستخط نہیں ہوئے نہ مہر لگی تو ہم پابند کیسے ہو گئے اس کے پابند تو دب ہوں جب یہ ہو گئے ہم معایدہ کر لیتے تو روشنائی خرچی نہیں ہوئی روشنائی خوشکونی تو بہت بات کی چیز ہوتی ہے تو خرچی نہیں ہوئی اس معایدے کے لیے اس چیز کے لیے ہم نے دستخط نہیں کی اصولی جواب نبی علیہ السلام کا تھا لیکن میں نے آپ سے ارز کی ہر دھرمی کس کا مزاد ہوتا ہے مذاقرات کو کون آگے بڑھا رہا ہے مسلمان نبی علیہ السلام وہ جگہ جگہ رکاوٹ ڈال رہا ہے کہنے لگا فَوَاللَّهِ اِذَنْ لَا اُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قسم کر رہی اس نے کہ میں اب آپ سے کسی چیز پر مسالحہ تو معایدہ نہیں کروں کسی بھی چیز پر نہ اس پر نہ اس پر ڈیڈ لاغ ہو گیا مذاقرات رک گئے کون ہر دھرمی کر رہا ہے بھائی کفار اب بھی کرتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں سب جگہ یہ کرتے ہیں بد اہدی بد مزادی یہ ان کا مزاج ہے ان کی شرست میں داخل ہے کیونکہ کفر کا مطلب ہی نفی انکار اسلام کا مطلب تسلیم اقرار اور تسلیم کفر کا مطلب انکار تو جو چیز لے لیتا ہے وہ دل دماغ میں سرائط کرتی ہے اس حرف کے اس کا مطلب اس کے معنی مزاد میں سرائط کر جاتے ہیں تو وہ ان کے سرائط کی ہوئے اب وہ چاہ چین ہو چاہ روس ہو چاہ امریکہ برطانیہ سب کئے مزاج ہیں کفر الکفر ملت الواحد ایک ملت ہے مزاج ایک پالیسی ایک ہوگی مسلمانوں کے لئے آپس میں شیر و شکر ہوں گے مسلمانوں کے لئے ایک چیز ہی ہے تو اب مذاکرات میں طاعت دولا گیا نبی علیہ السلام نے بہت نرنی اختیار کرتے ہوئے جیسے خوش آمد والا لبو لہجہ ہوتا ہے وہ اختیار فرمایا آپ نے بہت پیار کہنا فعجزی ہو لی ارے اسے میرے لئے چھوڑ دے میں اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ کسی کو نبی علیہ السلام کہیں میں اسے لوں گا میں لے جاتا ہوں میں اسے جانے دے میرے لئے چھوڑ دے فقالا ما آنا بھی مجیز دا لے کا میں تو اس چیز کو کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کروں بالکل نہیں دے سکتا ہے ڈیڈ لاغ کون کر رہا ہے مسلمان کافر کر رہا ہے اس نے جب انکار کیا آپ نے بلا ارے نہیں بابا مان جا اور راضی ہو جا کیا ہوا اسے ہمارے سفرس کر دے جانے دے بلا ففعل قالا ما آنا بھی فعلی میں کسی صورت نہیں کروں انکار نہیں مانتا اب یہ ہے ان کی سیاسی پولیسی یہ ہے ان کی سفارتی مزاج یہ مذاکراتی مزاج یہ کفر کا شروع صلاح ہے ایک آدمی تھا مکرس جو پہلے بتایا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا پہلے سے سوہیل سے ذرا پہلے آ کر ان کا ایک لٹھ اور وہ کسی کا نمائندہ نہیں تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رجل فاجر بڑا فاجر شرارتی قسم کا انسان ہے نہ اسے قریش کا نمائندہ بھی نہیں تھا تھا کافی دی لیکن انہوں نے اپنے نمائندے کی حیثیت پر یہ الچی بنا کر نہیں بھیجاتا بس جیسے فضولی سے ہوتے ہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا وہ بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ وہ بولا بیچ میں جب اس نے دیکھا قالا مکرس بلقد آجزنا ہو لکا نبی علیہ السلام سے کہلے نہیں جی نہیں ہم نے دے دی آپ پھولے جا لے جا بھئی تو کیا نہ پڑی کیا پڑی کیا پڑی کا شوربہ نہ تو ادھر کا نہ ادھر کا نہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ ہے نہ تو ان کا نمائندہ ہے بیٹا وہ اس کا ہے بول طور آئے کمال ہے یہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ پٹواری بستہ اٹھانے والے پٹواری ہوتا ہیں اور اس طرح بستہ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کا بستہ اٹھانے والا تھا آکے بیٹھا کہ اللہ کہا جی نہیں جی نہیں لہے جو توڑ رہی ہے جی توڑ رہی لہے جو جیسے کہتے ہیں تو یہ اس بولا اس کی بات کی طرف نہ اس نے التفات کیا نہ اس نے کیونکہ ایسے آدمی کو بات کے جواب دینا بھی وقت زائے کرنا ہوتا ہے تو اس نے ایسے بات کیا تو ابو جندل جو تھے وہ بڑے پریشان تھے اس صورتحال میں کہنے لگے اے مسلمانوں جذباتی بیان پیئے انہوں نے اسی وقت خطاب کیا مختصہ اے مسلمانوں زندیروں میں جھکڑے ہوئے ردو الی المشرکین وقت دیتو مسلمن کیا میں آفروں کو دے دیا جاؤں گا واپس حالانکہ میں تو مسلمان ہو کر آئے ہوں تمہارے پاس تم مجھے واپس کر دوگے دیکھنی رہے مجھے کہ میں کس حال میں ہوں زندیروں میں میں جھکڑا ہوا ہوں ہاتھ میرے بندے ہوئے پاؤں میرے بندے ہوئے کس مسئیبت سے میں پتھروں میں گھسٹا پہاڑوں میں لڑکتا ہوا تم تک پہنچا ہوں اور تم مجھے اٹھا کے واپس دے دوگے یہ صورتحال مسلمانوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی اتھر پر کیا گزرتا ہوگا وہ تو وہی جان سکتے ہیں اور اللہ جان سکتے ہیں وَكَانَ قَدْ عُذِّ بَعْذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ سخت عظام دیا جارا ہے یہ گفتگو ہوئی ابھی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو خاص طور پر متاثر تھے صورتحال سے جذباتی بھی تھے مزاج میں جذبہ تھا لڑنے کا بھی تو ان کو قابو نہیں ہو رہا تھا بہت پریشان تھے آگے پھر ان کی بات آ رہی ہے انہوں نے بیچ میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کوئی گفتگو کی بہت جذبات تھی اپنے جذبات کا ایمانی جذبات تھے لیکن ان پر قابو نہیں ہو رہا تھا تھے ایمانی کوئی خدا نہ خاص تھا خرابی والے جذبات نہیں تھے ایمان کی تحت اتقاضہ تھا لیکن وہ انہوں نے گفتگو کی اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے میری کوشش ہے کہ مختصر کر کئی سے سمیٹھ لیا جائے اور پھر یہ لمبا ہو گیا پہلے دجالیات پر باتیں ہوئی ہیں پھر اب سیاں سے یاد کی ہو رہی ہیں بات اسلام کی اور یہ لیا گی کچھ ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو حدیثیں ہی ہی سے ہم اقتصادیات پر بھی کریں گے بات اسلام کی اقتصادیات پر وہی حدیثیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ اللہ سبحانہ بھی